تمہیں آپ میرے پاس نہیں آئے جو بتا رہی ہوں آپ گھر میں کر لیں تو آٹھ ہزار بھی خرش نہیں ہوں گے آٹھ ہزار بھی نہیں ہوں گے صرف سوڑ اوپر میں آپ کا علاج ہو جائے اس میں جو کنڈیشن بتائیے کہ اس کا مواشر لیول کتنا ہے آنیونلس کتنی ہے پورز کا مسئلہ ہے رنکلز بھی ہیں سپورز بھی ہیں جو بہت زیادہ رف اسکن ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کے لیے اس ویدر کے حساب سے جو ہم فیشل کریں گے اور بہت ہی آرام سے گھر میں کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کہ ویسے فیشل آپ ہر ہفتے نہیں لیتے لیکن یہ جو آپ ہوم میٹ کریں گے یہ آپ نے ہر ہفتے کر رہا ہے اس میں کیا کیا شامل ہوگا اس میں جو ہے آپ کا ایلو ویرا جیل ہے فریش کریم ہے اس کے علاوہ گلاب کی پتیاں اور گینڈے کی پھول ہے اور ایک گولڈ پیپر ہے سونے کا ورکہ اور کیسے بنائیں گے کیا کیا مقدار ہوگی سونے کا ورکہ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گینڈے کی پتیاں لیں گے اس پہ روز وارٹر ڈالیں گے اس کو رکھ دیں گے یہ ہمارا کلینزنگ وارٹر تیار ہے اس کے بعد ہم مساج کے لیے بنائیں گے ہم نے فریش کریم بلائی لے سکتے ہیں دھائی لے سکتے ہیں جو گھر میں موجود ہیں اس موسم میں کریم بھی ہوتی ہے بلائی بھی ہوتی ہے اور دھائی بھی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں لے کے اگر ڈرائی اسکن ہے یا جیسی اس بچی کی اسکن ہے اس میں ہم گینڈے کی پتیاں اور گلاب کی پتیاں ڈالیں گے اور ذرا سے ہم سندل پاورڈر ڈالیں گے یہ ہمارا مساج پلس سکرپ ہو جائے گا جو اس کی آن ایون سکن ہو رہی ہے وہ ایون ٹون میں آ جائے گی اس کے سپورٹس جو آسا ایسا ریووب ہونا شروع ہو جائیں گے اور ڈرائنس کی وجہ سے جو اس کی لائنز آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گے اس کے بعد یہ تمام چیزیں جب ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ایلو ویڈا جیل لیں گے اس میں ہم گینڈے کی پتیاں ڈالیں گے اور گولڈ پیپر کو مکس کریں گے اچھا گولڈ پیپر کی خاصیت یہ ہوتی ہے اگر آپ پیور گولڈ پیپر لیتے ہیں سونے کا ورک لیتے ہیں تو جب آپ مساج کرتے ہیں تو اسکن کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے جز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سونے کا ورک جیسے چاندی کے ورک ہم کھیروں پر لگانے کی بھی بلکل تو بھائی اس سے سونے کا ورک نہیں لے اگر اصلی ورک چاہیے تو یہ آپ کو پنساری سے یا جیولر سے ملتی ہے مجھے سوال دورا رہ گیا کہ یہ کہاں سے ملے گا یہ پنساری سے ملے گا اوٹھنٹک جو پنسار ہوتے ہیں وہاں سے مل جاتا ہے اس میں دو تین کالیٹیز آتی ہیں خاص اس کی پہچان ہی ہوتی ہے اگر آپ خالص لیتے ہیں اس کو جب آپ مساج کرنا شروع کریں گے تو یہ جز ہو جائے گا ورنہ پنی کی طرح یہ اوپر ہی رہے گا جیسے 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 ہی جز ہوگا یہ اپنا کام شروع کرتا ہے آپ کے سیس کو ریجیوینیٹ کرتا ہے آپ کے سیس بہت تیزی سے بھاگنے دورنا شروع کر دیتے ہیں اچھا جو چیزیں آپ نے مجھے کہیں ہیں وہ آپ پیس بنائیں ایک دفعہ دبائیں اور ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں بس آپ نے کیا بولا پہلے گینے کے پھول کو پھول کو پھول کو پھول دیتے ہیں اچھا اب ہم جلی سے پھول کر دیں گیندی کی پتیاں ہم نے اس میں ارکے گلاب ڈالا اس کو بھگوکیا رکھ دیا یہ ہمارا بنا رہے گا خراب نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا کلینسنگ پوٹر ہے ارکے گلاب اور گیندی کی پتیاں ہم نے فریش کریم لی گیندی کی پتیاں گلاب کی پتیاں اور تھوڑا سا ہم سندل پاورڈر ڈالیں گے یہ ہمارا مساج پلس سکراب ہوتا ہے گا جائیڈ سکن کو ریموف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ایلویرا جیل لیں گے اس میں گیندی کی پتیاں ڈالی ہیں اور سونے کا بار بہت تھوڑا ڈالیں گے باقی ہم اوپر لگائیں گے تقریبا ہاف کے قریب اس کو مکس کر لیں گے اس کو ایزا ماسک لگائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے کلینزنگ مساج اور مساج انسکراب اور ماسک یہ تین چیزیں تیار کی ہیں